آسٹے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا میں اس کو ایک باکس میں بند کر دیا گیا تھا اور لانس اور ڈوٹ باہر تھے جہاں پر انہیں لیویس اور اس کے دوستوں سے دو چاویاں لینی تھی اب آگے لیویس اور اس کا دوست ڈوٹ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ان چاویوں کو لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیویس کا دوست لانس سے کہہ رہا تھا مسٹر لانس اب مجھے اپنا اپوننٹ بننے کی اجازت دیں لانس یہاں پر ڈوٹ سے کہتا ہے کہ ڈوٹ جب تک میں باپس آتا ہوں تب تک تم جندہ رہنے کی کوشش کرنا اب وہ بندہ یہاں پر لانس سے کہہ رہا تھا کہ سر لانس آپ کو نہ مجھے حیل میں بھیجنے کی بھی انمتی چاہیے لانس اس بندے سے کہتا ہے کوشش کر لے میں تجھے جلدی دھول میں ملا دوں گا لانس سے کہتا ہے آپ کا جو گریویٹی میجک ہے وہ میرے اوپر کام نہیں کرے گا لانس اس سے پوچھتا ہے تمہارا مطلب کیا ہے تب یہ بندہ لانس سے کہتا ہے ایک میٹ رکھو میرا کول آ رہا ہے میں بس ایک میٹ میں باپس آیا تب تک وہ بندہ کول پر لگ جاتا ہے یہاں پر لانس سوچ رہا تھا کیا یہ اس کا بوس ہے اب اس بندے کا نام تھا ری بی فون جو اپنی موم سے کہہ رہا تھا کہ موم میں ڈینر کے ٹائم پر ڈیفنیٹلی باپس آ جاؤں گا نے مجھے جو بینڈیز دیئے تھے اس کی وجہ سے میں ایک دم بڑھیا ہوں تو اب میں اپنا ہنڈیٹ پرسن دوں گا اور وہ بندہ باپس آتا ہے فون پر کہہ جا رہا تھا کہ میں آپ کا اچھا بیٹا ہوں سو چلیے ماما میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں اور وہ پھر لانس سے معافی مانگتا ہے فون کے لیے لانس اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں تب وہ بندہ کہتا ہے آخر کار کیوں تب لانس اس بندے سے کہتا ہے کہ یہ تھوڑا بیکار لگتا ہے تب ہی تک لانس اپنی چھوٹی بہن اینا کا وہ بریسلیٹ لوکٹ نکالتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک کہاں نا میں نے اینا تب ہی وہ ریوی پھون لانس سے کہہ رہا تھا یہ اب کیسی آواز ہے اور اپنے من کے اندر سوچ رہا تھا چاہے میں مار کیوں نہ جاؤں لیکن میں جیتوں گا جرور تو بندہ لانس سے پوچھتا ہے کہ آکھے تم کس سے بات کر رہے تھے تب ہی لانس کہتا ہے کہ میری چھوٹی سشٹر سے ابھی ریوی پھون لانس سے کہتا ہے لیکن یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں لانس اس کو چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا میری چھوٹی ماما کی چھوٹے بچے تو وہ بندہ چل جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کار تم نے کیا کہا ابھی ماما اس دنیا میں سب کچھ ہوتی ہے یہی ایک ایسا ریلیشن ہے جس کیلئے مانو تم کتنے بھی میند کرو کچھ بھی کرو تو ایک پویتر رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کے علاوہ دنیا بھر کے دنیا بھر کے الگ الگ رشتے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ پویتر رشتہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ہاں میں ہوں ماما کا بوئے جنم سے اشارہ جس طریقے سے اپنا چہرہ بنا رہا تھا یہ دیکھ کر دوٹ اس سے کہتا ہے کہ یہ سچ مجھ میں ایک ماما کا بوئے ہی ہے لانس ریوی پون سے کہتا ہے میں تم سے امپریس ہوا لیکن میں اپنی سشتر سے پہلے سے بھی زیادہ ہوں تب سے میں نے جن میں لیا ہے تک ریوی پون لانس سے کہتا ہے اگر یہ ایسا ہے تو تم پاگل ہو اپنی سشتر کے لئے اور میں تمہیں اب یہ ساری چیزوں کا مجھا چھکاتا ہوں اور وہ اپنا بندہ ریوی پون میجی کیوچ کرتا ہے جس سے جمین پر بہت سارے ہول ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے لانس کہہ رہا تھا آخر کار اس روم کے ساتھ کیا گڑ بڑے اور تب ہی اس روم کے ان ہولز میں سے کچھ مولز نکلتے ہیں جو باہر کے سائیڈ آ رہے تھے بندہ ان مولز پر اپنا میجی کیوچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو مولز تھے وہ لانس کی اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اس کی بوری سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگ جاتے ہیں ریوی پون لانس سے کہتا ہے کہ یہ جو مولز ہیں وہ تمہارے اوپر دھیرے دھیرے اٹیک کریں گے اور ان کی رفتار اتنی زیادہ تیج ہے کہ تمہارا جو میجک ہے گریویول میجک یہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اب اسی چیز کا احساس لانس کو بھی ہو چکا تھا اور وہ کہہ رہا تھا وہ سچ موچ میں بہت فاسٹ ہیں یہ بھی پون لانس سے کہتا ہے کہ لانس سر آپ کا جو گریویٹی میجک ہے وہ ان پر کام نہیں کرے گا لیکن یہ جو میرا مول میجک ہے یہ بڑی اچھی طریقے سے کام کرنے والا ہے جس سے کی آپ کی حالت خراب ہونے والی ہے سو آپ کے جین چیتنے کے چانس بہت کم ہے اور وہ بندہ دوبارہ سے اپنی میجک کا یوچ کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ مولز لانس کو لے کر کے اٹھ جاتا ہے اب لانس دوبارہ سے اپنے گریویول میجک کا یوچ کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا جو میجک تھا ان مولز کے اوپر ٹچ بھی نہیں ہو رہا تھا جسے دیکھ کر کے لانس تھوڑا سوپ میں آتا ہے جس سے کیوں اس کو دیکھتے ہوئے ریوی فون لانس سے کہہ رہا تھا کہ تم ان مولز کا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو تمہاری گریویٹی میجک ہے وہ یہاں پر ان کو ٹچ کرے اس سے پہلی ہیو اپنے ہولز کے اندر واپس چلے جاتے ہیں تو تمہارا گریویٹی میجک ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طریقے سے کام نہیں کرنے والا ہے تمہیں ان چیزوں کے اوپر زیادہ کوسس نہیں کرنی چیئے لیکن اپنا لانس پوری کوسس میں لگا ہوا تھا اس چیز کو دیکھ کر کے وہ بندہ جور جور سے ہسے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاننے کی تیاری بہت جلد ہو چکی ہے اب یہ گیم ختم ہونے والا ہے تب ہی تک لانس کہتا ہے اچھا میں ہارنے والا تو بلکل بھی نہیں ہوں میں کلیس بیک کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے لانس کے موم اور ڈیڈ کچھ بات لانس سے کہہ رہے تھے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سٹرونگ ہو ایسا تم سوچتے ہو اور یہ تمہاری جو تنکنگ ہے وہ بہت زیادہ رول ہے لیکن تب ہی اس کی سشتر کہتی ہے کہ میرے بھائی دنیا میں ایک ایسا فرینڈ کھوجنا ہوگا جسے تمہاری پرواہ ہو اور اس آج میں تمہارا فرینڈ ہونا چاہیے لانس کو میس کی بات یاد آتی ہے جہاں پر اس نے اس کو سکھے دیئے تھے اور ان کے سکھوں کی بات چل رہی تھی جہاں پر اس کو ریپے کرنے کی بات ہو رہی تھی تب ہی میس نے لانس سے کہا تھا سکھوں کو سیب رکھنے کی بات ہوئی تھی میس انہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سکھوں کو بڑی اچھی طریقے سے سامان لوں گا اب پر جنٹ میں سین آتا ہے ہاں پر لانس میس کی اس بات کو یاد کر رہا تھا جو ابھی ہوئی تھی اب لانس نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں کسی بھی حالت میں بلکل بھی نہیں ہارا سکتا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے جیت نہ ہوگا تک ریوی فون لانس سے کہتا ہے کہ میسٹر لانس تمہیں اپنا میجک ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے تب ہی تک ہم دیکھتے ہیں لانس اپنا گریویول میجک دوبارہ سیوج کرتا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر کے ریوی فون سوک میں آ جاتا ہے کہ اس بار اس کے جو مولز تھے انہوں نے ریاکٹی نہیں کیا تھا کیونکہ میسٹر جو لانس تھا اس نے اپنا سیکنڈ گریویول میجک یوج کیا تھا جس کی وجہ سے جو چار کھمبے تھے وہ باپی سے ہاں پر آ چکے تھے اسے دیکھ کر کے ریوی فون سمجھ گیا تھا کہ لانس نے اپنی سیکنڈ سپیل کا یوج کیا ہے ان مولز کو چکمہ دینے کیلئے اور اس کی ایویلیٹیز میجک سینس کچھ زیادہ ہی ہو چکی ہے جو مولز تھے وہ اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کیونکہ اس کا جو میجک تھا لانس کا وہ ہیوی پڑھ رہا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم سے نہیں ہونے والا ہے یہ تک لانس ریوی فون سے کہتا ہے پہلے میرے پاس سب ایک بجے تھی لیکن اب میرے پاس دو دو بجے ہیں چاہے کچھ بھی کر لو لیکن میرے گول کو بلوک بلکل بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہم میرے ان دونوں ریجن کی بجے سے میں بلکل بھی نہیں آر سکتا پہلا میری سسٹر دوسرا تم سب لوگ جانتے ہو تک لیوی فون نے ہاں پر پڑے پڑے سوچ رہا تھا کہ سائد میری ہیلپ کے لیے ہاں پر کوئی ہوتا تو بہت اچھا رہتا انس اپنے من کے اندر سوچتا ہے کہ میں نے جس پرومیس کو کیا تھا اسے میں پورا کروں گا انس یہاں پر میں اس سے پرومیس کرنے کی بات کر رہا تھا تک لیوی فون لانس سے کہتا ہے کہ میری ماما نے کہا تھا کہ جب تک تم ہارتے نہیں ہو تب تک کسی چیز کو ختم ہونے کی بات بھی مت کیا کرو لیکن یہاں پر وہ جو چابیاں تھی لانس ریوی فون سے کہہ رہا تھا کہ وہ چابیاں میرے حوالے کر دو تب ہی تک ریوی فون لانس سے یہاں پر کہتا ہے کہ تمہارے اس سائیڈ میں ایک بیک ڈور ہے جس کو میں تمہاری کھولے میں ہیلپ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ تم سے سائد نہیں ہوگا لانس اپنے دماغ میں کچھ چال چلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن لانس اس کی اس چال کو سمجھ گیا تھا اور تب ہی لانس اس کو اپنی میجک سے ڈیفیکٹ کرتا ہے اور اس کی جو کی تھی وہ لے لیتا ہے لانس اس چابی کو لے کر کے وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی تھوڑا ٹائم برباد کر دیا ہو لیکن ابھی بھی تھوڑا وقت بچا ہوگا اب وہ وہاں سے چابی کو لے کر کے اور ڈورٹ کی طرف فکتا ہے جسے ڈورٹ اس کی کو کیچ کرتا ہے اور لانس ڈورٹ سے کہہ رہا تھا کہ اب سب کچھ تمہاری اوپر ہے کیونکہ ڈورٹ اب اس کمرے سے دوسرے کمرے میں ٹرانسفر ہو چکا تھا تب اس چابی کو ہاتھ میں لے کر کے اس روم میں پہنچا تھا جہاں اس کے سامنے لیویس تھا ڈورٹ اپنے مند کے اندر کہہ رہا تھا کہ لانس نے اس کی بیٹل کو جیتے لیا ہے تو اب جیتنے کا نمبر میرا ہے ہی ڈورٹ کو اپنی پرانی باتیں آدھاتی ہے کہ ہاں میں ہی اس اسٹوری کا مین کریکٹر ہوں تو اس کے باوجود بھی میرا نمبر دوسرا کیسے ہو سکتا ہے ایسا سچ میں ہو سکتا ہے سائد یہ گلت ٹائم ہے اب ان ساری چیزوں کو وہ کھشگی کے جیسے پکائے جا رہا تھا جس سے اس کا خود کا موڈ خراب ہو رہا تھا ڈورٹ اپنے مند کے اندر سوچتا ہے کہ سائد میں لوگوں کو نہیں ہارا سکتا ہوں تب ہی تک لیویس یہاں پر ڈورٹ سے کہتا ہے میں بھی سیم چیز ہی کہہ رہا ہوں اور اس بندے سے کہتا ہے لیویس سے کہ میں تو مجھا کر رہا تھا ان سب کے بعد میں اپنا بیشٹ دوں گا تب لیویس اور اس کا دوست باپیس آتے ہوئے ڈورٹ سے کہتے ہیں فائنلی تم باپیس آگئے ڈورٹ اپنا ماتھا پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ پھر سے دو ہو گئے وہ بھی میرے سامنے اب اپنے من کے اندر باپیس سے سوچتا ہے کہ اب تو پکا ہے کہ میں ان دونوں کے قلاب بلکل بھی نہیں جیس سکتا لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے میس کے لیے مجھے لڑنا ہوگا کیونکہ میس کے ساتھ میں میری لڑائی کافی تگڑی ہوئی تھی تب ہی وہ دوبارہ سے اپنے من کے اندر سوچتا ہے نہ میس ایسا بلکل بھی مت کرنا وہ دو بندے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تو ان سے ساتھ نہیں جی سکتا ہے لیویس ڈوٹ سے کہتا ہے کہ یہاں پر مسروم ہیڈ خود بھی ہوتا تو بھی وہ ڈیفینس نہیں کر پاتا اس کی جگہ تو تم کیلے مکورے کے جیسے ہو تو تم ابھی آجاد ہو یادی تم یہاں سے بھاگنا چاہو تو بھاگ سکتے ہو ڈوٹ اس چیز سے چڑ جاتا ہے اور یہاں پر لیویس سے کہتا ہے کہ میں آپ بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تمہیں ایک سیکنڈ کے اندر جلا کر بھاسم کر دوں گا پھر لیویس ڈوٹ سے کہتا ہے اچھا ہے تمہیں تمہارے اس تیکھی بھاگنے سے تمہیں لگتا ہوگا کہ تم جیت جاؤگے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے یہاں پر لیویس اپنی میگنیٹک بول کا میجک یوچ کرتا ہے جسے دیکھ کر ڈوٹ کہتا ہے کہ اس بندے نے یہ والی میجک میں اس کے ساتھ بھی یوچ کی تھی تب ہی تک لیویس دوبارہ سے ریپلے کرتا ہے اور اس کی میجک جو بول تھی وہ بار بار ڈوٹ سے ٹکرا رہی تھی اب وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ اپنے ایسیڈ میجک کا یوچ کرتا ہے جس کے بجے سے اب ایسیڈ اور بول دونوں چیزیں ڈوٹ کے اوپر حملہ کیے جا رہی تھی اس کے بجے سے ڈوٹ کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور لیویس ڈوٹ سے کہتا ہے بچے تم بہت چھوٹے ہو اور تمہیں ہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے آؤ اور کچھ پرانی کہانیوں کے بارے میں سوچو اور اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا اپنے دماغ کے اندر سوچتا ہے کہ یادی میں ہار گیا تو میں اپنا جو میس ہے وہ کبھی باہر نہیں آ پائے گا تو کچھ بھی ہو جائے مجھے جیتنا ہوگا کیونکہ میس کو ڈیوائن ویجنری بننا ہے اور میس کے ڈیوائن ویجنری بننے کیلئے مجھے جیتنا ہوگا اور اس کے لئے چاہے مجھے اپنی آخری سانس تک ہی کیونہ لڑنا پرے اب ہم دیکھتے ہیں جو ڈوڈ تھا وہ اپنی ٹرانسفورمیشن کو یوچ کرتا ہے اور اس کا الگ والا روپ باہر آتا ہے کہہ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جیت کر دکھاؤں گا تب ہی لیویس ڈوڈ کو دیکھتی ہوئے کہتا ہے اس کی میجیکل پاور بڑھ گئی تب ہی تک ڈوڈ اپنے مسین گن ایکسپلوجن کا اٹیک لیویس کی اوپر کرتا ہے جس سے بہت سارے ایکسپلوجن ہوتے ہیں لیویس ہستے ہوئے کہہ رہا تھا اب اے گتھے تجھے سمجھ میں بھی نہیں آرہا نہ ہی تجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور تیری اس کی سیکنڈ سپیل کے بعد بھی ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ دیکھ کر کے ڈوڈ کی حالت خراب ہو چکی تھی کہ ان دونوں بندوں کو اس کی سیکنڈ سپیل کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیویس ڈوڈ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہماری میگنیٹک پاور میجیکل پاور ہے وہ ہمیں کہیں بھی آنے جانے کی انومتی دیتی ہے تمہارا یہ جو ایکسپلوجن ہوا ہے اس کے دھوئے میں تم چھپنے کی کوشش بلکل بھی مت کرنا کیونکہ ہم تمہیں وہاں سے باہر کھیچی لیں گے تب ہی تک لیویس کہہ رہا تھا یہ گدھا ہے پورا کا پورا بے اوکوب اور وہ بندہ میگنیٹک بول کو اس دھوئے میں پھیکتا ہے لیکن تب ہی تک ہم دیکھتے ہیں ڈوڈ نے لیویس کی کھولر کو پکڑ رکھا تھا جسے دیکھ کر کے لیویس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر کار یہ ان کے اتنے ندیک کیسے آیا اور کب آیا تب ہی اس کو جو ڈوڈ تھا اس کی جوتے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے نے اپنا میجک ایکسپلوجن خود پر ہی یوچ کر لیا تھا یہاں پر اس لیویس سے کہتا ہے جب میں تمہارے اتنے ندیک ہوں تب تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے تب ہی سیم چیز ڈوڈ سے کہہ رہا تھا نہیں کر سکتے ہو ہی ڈوڈ لیویس اور اس بندے سے کہتا ہے کیا میں تمہیں بے اپوپ دکھائی دیتا ہوں تمہارے جیسا تو میں بلکل بھی نہیں ہوں اور اتنا کہتے ہوئے وہ اپنی میجکل جو اسپیل تھی وہ ایکسپلوجن بوم کی وہیں پر چالو کر دیتا ہے جس ایکسپلوجن کو دیکھ کر کے لیویس کہتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے وہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ماننے کی کوشش کر رہا ہے یہ تک ہم دیکھتے ہیں جو ایکسپلوجن یہاں پر ڈوٹ نے کیا تھا اب ڈوٹ کہہ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں سارا کچھ اپنے دوست کے لیے کر رہا ہوں اور دوستی میں سارا کچھ کرنے کے لیے گرس کی ضرورت ہوتی ہے اور میں مرنے سے تو نہ بلکل بھی نہیں ڈرتا تو چاندی کے چمچ اب سو بار مننے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اتنا کہتے ہوئے ڈوٹ اپنا ہنڈیڈ ایکسپلوجن پھر سے اٹیک کرتا ہے اب جس طریقے سے اس نے اٹیک کیا تھا سین سیپٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں میس اس باکس کے اندر بھاگے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اس پیلس کے ساتھ نہ کچھ گڑ بڑھے چاہے میں کتنا بھی کیوں نہ بھاگ لوں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ادھر باہر کے سائد میں ڈوٹ اور لانس دونوں لوگ اپنا بیسٹ دینے کی کوسس کر رہے ہوں گے تو کچھ بھی ہو جائے اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ڈوٹ اس فائٹ کو جیت پائے گا یہ پھر میس اس باکس میں سے کبھی باہر نکلے گا ہی نہیں جاننے کے لیے سنتے رہیے اور چینل کے نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے تھنکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی